اسلام علیکم اور بلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریے سے ہوں گے اس وقت میں لنچ کی تیاری کر رہی ہوں کچھ ریسپیز بنا رہی تھی اور ساتھ میں میں نے سچا ویلوگ بھی شوٹ کر لیتی ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں کیمہ اور سبزی کے ساتھ اور اس کے علاوہ میں چنے چاول بھی بنا رہی ہوں تو یہ فریزر میں میں نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ نکال لی ہیں فریج میں یہ چنے میں نے بوائل کر کے پہلے ہی کیمہ کے پیکٹس بھی میں فریزر میں ہی رکھ لیتی ہوں اور وہ یوز ہو جاتے ہیں ہفتہ دس دن کے لیے اندر جو ہے وہ سارے یوز کر لیتے ہیں تو اس وقت میں شملا مرش کھاٹ رہی ہوں اور کیمہ کے اندر میں تھوڑی سی شملا تھوڑا سے آلو ڈال کے بنا لیتا ہوں یہ بہت مزیدار کیمہ بنتا ہے اور چاول چنوں کے ساتھ بہت اچھے بنتے ہیں اور بلکل میں ریگولر سے بناوں گی کوئی ریسپی نہیں ہے جو گھر میں ہم یوز کرتے ہیں تو میں آج آپ کو اپنے سٹائل سے کیمہ سبزی بنانا بھی سکھاؤں گی اس کے علاوہ میں کس طریقے سے وہ جو چاول بناتی ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس ویلوگ میں کیمہ بنا نے کہا سب سے جو آسان طریقہ ہے جو میں اپنے ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیمہ کو پہلے کڑاہی میں رکھ دیتے ہیں جیسے ہی فریزر سے آپ نے نکالا کڑاہی میں ڈال دیں اور اس میں ڈال دیں پیاز ہر دنیا اس میں ڈال دیں پیاز اور ہری میچ جو جو آپ نے مسائلے ڈالیں نمک، ہلدی، زیرہ دنیا، گرم مسائلہ پاورڈر ساری چیزیں ڈال کے پانی ڈال کے اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں پندرہ بیس منٹ کے لئے تو کیمہ بھی وہ پک جاتا ہے گل جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہم نے مسائلے ڈالے ہوتے ہیں وہ بھی سارے گل جاتے ہیں تو بعد میں ہم بنا ہی کر لیتے ہیں ساتھ ہی میں نے چاول بھی رکھ دیں ہیں یہاں پہ ایک پیاز ڈال ہے اور سمنگی ڈال کے تو میں ٹماٹر لسن ادرک ساتھ ہی گرائنڈ کر لیتی ہوں ویسے سب لوگ کہیں گے کہ چاولوں میں آپ نے ٹماٹروں کا پیسٹ ڈالا ہے تو یہ کون ڈالتا ہے کیونکہ مجھے ایسے کمنٹس آپ لوگ کرتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا ہے میں پہلے ہی کلیئر کر دوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ڈال بھی دیں گے تو اس میں کیا ایشو آباد میں بھی ہم بنائی کر رہی سکتے ہیں میں اپنی سہولت کے لیے ہی ایسے کرتی ہوں لسن اور جو ادرک ہوتا ہے اس کو گرائنڈ کر لیتی ہوں ٹماٹروں کے اندر ہی اور کٹھائی ڈال کے بنائی کر لیتی کیونکہ بونہ ہی مین مقصود ہوتا ہے اگر آپ کی بنائی اچھی ہوئی ہو تو ہر چیز ہی پرفیکٹ بنتی ہے جہاں سالن ہوں یا پھر چاول ہوں تو اس طرح بون کے پیازوں کو میں بہت زیادہ براؤن نہیں کرتی جو چنے چاول میں بناتی ہوں بلکل سمپل طریقے سے بتا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو پھر اس میں تھوڑی سی بنائی کی ہے اس میں سارے مسالے ڈال دیا نمک میچ اور زیرہ دنیا کرم مسالہ جو بھی ڈالنا پانی ڈال کے بس دھم پر رکھ دیا جب بائل آ جائے گا پھر اس میں چاول ڈال دیتے ہیں یہ بہت آسان طریقے سے میں بناتی ہوں اور اس میں دو سے تین سبز مرچے بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ دوسری جو مرچے ہیں وہ چاولوں میں بہت کم ہی ڈالتی ہوں زیادہ سبز مرچی ڈالتی ہوں سبز مرچوں میں زیادہ مزیدار چاول بنتے ہیں اور دوسری طرح میں نے کیمہ رکھا ہوا یہ دیکھیں یہ تھوڑا گل چکا ہے اور ٹماتر بھی اس میں جو میں نے ڈالے تھے وہ بھی گل رہے ہیں اور لیسن ادرک ادرک کو تو میں کرش کر کے ڈالتی ہوں لیسن کے سبز جوے ڈال دیتی ہوں اس سے بڑا چھٹ ایسٹ آتا ہے تو یہ دونوں چیزیں میں ایک ساتھ ہی بنا رہی ہوں پانی کو بوائل آ گیا تھا میں نے اس میں چاول ڈال دی ہیں اور ساتھ ساتھ کیمہ بھی بن رہا ہے تو اس طرح کیمہ بڑا مزے کا بنتا ہے اور آئل میں اس وقت ڈالتی ہوں جب بنائی کرنی ہوتی ہے جب پانی ڈال کے ایک گلاس پانی ڈال کے کیمہ کو میں پکنے کے لئے رکھ دیتی ہوں پھر جب پانی ہشک ہو جاتا ہے اور کیمہ اور مسالہ جات گل جاتے ہیں تو پھر میں اس میں آئل ڈال کے اور سارے مسالے ڈال کے اس کو بون لیتی ہوں اس طرح بڑے آسان طریقے سے بن جاتا پھر بعد میں جو آپ نے سبزی ایڈ کرنی ہوتا ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس وقت میں نے اس میں کٹی ہوئی لال میں اچپیسی ہوئی لال میں زیرہ دنیا گر مسالہ پاورڈر نمک یہ سارے چیزیں ڈال کے اس کو بنائی کے لئے رکھ دیا اور ساتھ ساتھ ہمارے رائس بھی ریڈی ہو رہے ہیں تو اس طریقے سے بہت ٹیسٹی بنتی ہے کیمہ کی سبزی کوئی اسی بھی سبزی ہم کیمہ کے اندر ڈال سکتے ہیں چاہے آپ اس میں شملہ میرش ڈال دیں یا پھر آپ اس میں لوکی ڈال دیں ٹینڈر ڈال دیں کوئی اسی بھی سبزی ڈال دیں بہت لا جواب بن دی ایک پاؤ ہی میں نے کیمہ لیا تھا کیونکہ دو فردی ہوتے ہیں ہم گھر میں جنہوں نے سالن کھانا ہوتا ہے اور ایک پاؤ ہی میں نے سبزی ڈال لی ہے تو اس طرح آدھا کلو یعنی کہ وہ سالن میں بناتی ہوں ڈیلی زیادہ نہیں بناتی کیونکہ ڈیلی فریش کھانا ہوتا ہے تو پھر اس لئے زیادہ نہیں بناتی تو اس وقت چاہلوں میں بھی ببلز بن گئے تھے اور میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ سابر ڈال کے اس کو رکھ دیا دم پہ اور اب میں ادرک اس میں ڈال لی ہوں کیونکہ ادرک میں بعد میں ہی ڈالتی ہوں کرش کیا ہوا جب بنائی کرتی ہوں پہلے صرف لسن کے جوے ڈال کے ہی میں بننے کے لیے رکھ دیتی ہوں تو اس وقت کیمہ بھی ریڈی ہو رہا ہے یہ دیکھیں آئل چھوٹ چکا ہے جب آئل چھوٹ جائے تو پھر ہم نے اس میں سبزی شامل کرنی ہے آپ کوئی سی بھی سبزی اس میں شامل کر دیں میں نے آلو اور تھوڑی سی شاملہ ڈال دی ہے خالی شاملہ بھی ڈال دیں چاہے خالی آلو بھی ڈال دیں آلو کی ماں بھی بن سکتا ہے کوئی اشیو نہیں ہے تو چاول بھی ہمارے اس وقت ریڈی ہو چکے ہیں اور سبزی کی ماں بھی بن گیا ہے تو لنچ کا ٹائم ہونے لگا ہے اور ہم لوگ کرنے لگے ہیں اس وقت لنچ امید کرتی ہوں آج کا چھوٹا سا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک ضرور کرنا اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کرنا اور اگر آپ میری چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب ضرور کرنا اور اسی طرح میری ویڈیوز دیکھتے رہے اور اگر آپ میری بکرہ عید کی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو میری کوکنگ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا جس کا لنک ڈسکرپشن میں اور یہ دیکھیں کہ اماں کتنا مزے کا ریڈی ہوا ہے اور چاول بھی بہت مزے کے بنے ہیں تو امید کرتی ہوں اگر آپ کو اس کی فول ریسپیز جائیں گے تو وہ بھی میری چینل سے مل جائیں گی ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ